بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید مرسلین علی آلہ و صاحبہ اجمائی درس حدیث میں آج ہم پڑھیں گے باب العمر بالمعروف والنہی آل المنکر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا تو یہ وہ موضوع ہے جو کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قصر سے ذکر فرمایا ہے بار بار ذکر فرمایا ہے اور اسی کی اہمیت کے خاطر اس کا اتنا تذکر آیا ہے اور یہی فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٍ يَدْعُونَ الْخَيْ وَيَعْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَا لِلْمُنْكَرْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی اور بھلائی کی طرف بلائے لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہونے بانے ہیں اور ایک اور جگہ یوں فرمایا ہے سلیان عمران میں ہی ہے کہ کہ تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روک دیتے ہو اس طرح اور بھی بیشمار مقامات ہیں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسی کا حکم دیا اور اسی کے بارے میں تحقیب کرنائی آئیہ حدیث میں دیکھتے ہیں پہلی حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تو ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی برائی کو ہوتا ہوا دیکھیں تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دیں یعنی روک دیں اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی ستاعت نہیں رکھتا تو زبان سے اس برائی کی وضاحت کریں لوگوں کو بتائیں اگر وہ اس کی بھی ستاعت نہیں رکھتا تو پھر اپنے دل میں اسے برائی جا دیں اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے تو تغییر منکر کے حوالے سے یہ حدیث اصل اور بنیاد کی ہے ستاعت بنیادی بات ہے جو کہ آپ نے فرما دی ہے اسی لیے اہل علم نے اسے ان حادث میں شمار کیا ہے جس پر دین کا مدار ہے حتیٰ کہ بعض نے کہا یہ تو حدیث نصف شریعت ہے بلکہ بعض نے کہا کہ تو مکمل اسلام ہے کیونکہ اسلام میں معروف ہیں جنہیں بجا لانا ہے ان پر عمل کرنا ہے ان کا حکم دینا واجب ہے اور یا منکرات ہیں جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے تو لہذا پھر ہمیں چاہیے پہلی بات دیں گے اس میں آتی ہے کہ تمام ممکنہ وسائل کو بروے کار لاتے ہوئے برائی کو روکنا واجب ہے کوشش پوری کرنے چاہیے اور اس کے بعد جو پھر آپ نے تغییر منکر کے مراتب بیان کر دیا ہے کہ اگر ایک وہ شخص جو کہ اپنے ہاتھ سے تبدیلی لانے کا حق رکھتا ہے اس کے پاس اس کی پوری طرح صلاحیت موجود ہے تو اس کو پھر ہاتھ سے بدلنا چاہیے جیسے کہ حکام ہوتے ہیں حکمران ہوتے ہیں یا گھر میں جیسے ایک شخص ہوتا ہے اپنے وہ حاکم ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کی تبدیلی کر سکتا ہے اور اگر وہ ایسا نہیں ہے تو پھر اس کو اگر وہ ہاتھ سے بدلے گا تو اس سے اور بڑا فتنہ پیدا ہو سکتا ہے اس قسم کی باتیں کرنا گتے ہیں تو جس کی وجہ سے کتنے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر زبان سے پھر اس برائی کی وضاحت کی جائے گی لوگوں کو بتایا جائے گا کہ یہ برا عمل ہے اسے نہیں کرنا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اور اس سے بھی یہ بھی نہیں کر سکتا ہے اس میں بھی اس کو خطرہ ہے کہ کہے گا تو وہ مسائل پیدا ہوں گے تو اس صورت میں پھر وہ اپنے دل میں برا جاننا تو یہ اس کے لیے پھر آخری درجہ ہوگا اور یہ سب سے ایمان کا کمزور حصہ ہے کمزور درجہ ہے تو یعنی برائی کو برا جاننا یہ ہر حال میں فرض ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے یعنی یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے اگر کوئی شخص برائی کو دل سے بھی برا نہیں جانتا تو اس سے ایمان نکل جاتا ہے پھر ایمان کہاں باقی رہتا ہے پھر تو وہ بلکلی ختم ہو جاتا ہے بلکلی ایسے کہ نہ اس کو نہ معروف معروف معلوم ہوتا ہے نہ منکر منکر معلوم ہوتا ہے سوائے اس کے کہ جو اسی خواہش نفس ہے اسی کے مطابق وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کے مطابق اس کو سمجھتا ہے تو لہذا وہ اس کے دل سے اس کی تمام جو برائی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اسی لیے پھر یہ کہاں آخری درجہ کہ کم از کم دل میں اس کو برا جاننا یہ ضروری ہے کہ یہ احساس باقی رہے کہ یہ غلط کام ہے یہ برائی ہے مجھے اس سے بچنا چاہیے آج کی دوسری حدیث ہم لیتے ہیں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من نبی بعثه اللہ في امت قبل الا كان له من امته حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بعمره ثم انہا تخلف من بعدهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ویفعلون ما لا يؤمرون فمن جاہدهم بیده فهو مؤمن ومن جاہدهم بقلبه فهو مؤمن ومن جاہدهم بلسانه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الایمان حبت خردل صحیح مسلم کی یہ روایت ہے اور جس میں حضرت ابن مسعود یہ روایت کرتے ہو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا لٹانے مجھ سے پہلے جو نبی بھی بھیجا اس کی امت میں اس کی حواری اور ساتھی تھے جو اس کی سنت پر عمل اور اس کی حکم کی افتداء کیا کرتے تھے پھر ان کے بعد ایسے ناخلق پیدا ہوئے جو ایسی باتیں کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں تھے اور وہ ایسے کام کرتے تھے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا پھر جو شخص اپنے ہاتھ سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے اور جو شخص اپنے دل سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے اور جو شخص اپنی زبان سے ان کے ساتھ جہاد کرے گا وہ مؤمن ہے اور اس کے بعد رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں بھی پیشلی حدیث کی طرح ہی باتیں کہیں گئی ہیں اور یہ بتایا کیا ہے کہ ان لوگوں کے خاص طور پر جو کہ اس قسم کی بات کرتے ہیں جو کہی جاتی ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں جس کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے یہی لوگ جو غلط کام کرتے ہیں تو ان کی یہ ہمیں یہ کہا گیا تو لہذا ہم اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اکرام کو ایسے ساتھی اور ساتھی میسر کرتا ہے فراہم کرتا ہے جو ان کے بعد ان کے وظیفہ رسالت کو ادا کرتے ہیں نیکر چلتے ہیں آگے پھر وہی کام آگے بڑھتا ہے تو امت میں سے جو شخص نجات چاہتا ہے اس کے لئے لازمی ہے کہ وہ دعوت اللہ میں انبیاء اکرام کے منحج کی پیروی کریں تو اسی میں کامیابی ہے ہم دعوت و تبلیغ کے لئے نکلتے ہیں لیکن جو اصل منحج وہ انبیاء اکرام کا منحج ہے وہ ایک جگہ جب بیٹھ جاتے تھے ایک جگہ پہ ایک بستی میں ایک علاقے میں اور وہیں بیٹھ کے انہوں نے دعوت کا کام کیا لوگوں کو دین کی طرف بلایا اور لوگوں کو سمجھایا کہ دین کیا ہے اور انبیاء اکرام علیہ السلام کے بعد جو بہترین لوگ ان کے صحابی ہوتے ہیں ان کے مخلص ساتھی ہوتے ہیں پھر ان کے بعد آنے والے اور اس طرح یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے طویل ہو جاتا ہے لوگ سنتیں چھوڑتے چلے جاتے ہیں پیر بھی شروع کر دیتے ہیں دین میں نئی نئی بدلتے ہیں جاری کر لیتے ہیں تو یہ اس طرح پھر وہ دین سے دوری ہوتی چلی جاتی ہے تو خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد اب ظاہر ہے کوئی نبی نہیں آئے گا اب وہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اب خاتم النبیین ہیں تو اب اس کے بعد اس عامل کو لے کر کون چلے گا وہی آپ کے صحابہ اکرام تھے اس کے بعد تابعین آئے اتباع تابعین آئے اور یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلے گا اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہوا کہ لوگوں میں اس قسم کی برائیاں بڑھتی چلی جائیں بدات اور خرافات کا اضافہ ہوتا چلا گیا تو لہذا پھر ان کو منع کرنا ان کو حکم دینا نیکی کا برائی سے روکنا یہ پھر ہر شخص کا معاملہ ہے تو جو دلال نمسود نے کہا کہ جو شخص معروف و منکر کو دل سے بھی اچھا اور برا نہ سمجھے تو وہ تو حالات ہو گیا برباد ہو گیا تباہ ہو گیا تو اسی لیے پھر ہمیں اس بات کی تعقید کی گئی کہ تمہیں اس کو کرنا ہے اسی تین طریقوں سے جو مراتب بیان کیے گئے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے اور اگر نہیں کر سکتے تو زبان سے اگر نہیں کر سکتے تو دل سے اور اس کے بعد پھر کوئی ایمان کا درجہ واقعی نہیں رہتا یعنی برباد ہو گیا اب اس شخص جیسے کہ ہم نے ارز کیا کہ وہ پھر کسی طور پہ بھی کام نہیں آسکتا ہے وہی اس کی بربادی کا معاملہ ہے کہ اس نے اس بات کو سمجھا ہی نہیں کہ اصل حقیقت کیا ہے اور اس کو کیا کرنا چاہیے تھا بس ایک اپنی خواہشات ہیں اس کے مطابق ہر طرح سے زندگی گزارنا کھانے پینے یا یاشی میں تو یہی چیز جو ہے وہ بربادی لے کر آتی ہے آج کے تیسری حدیث میں دیکھتے ہیں نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی ہے وہ نبی کریم صلی رضی 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 رویہ تکیو فرماته کھانے پھر میکی مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفینہ فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها وکان اللہین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا علاما فوقهم فقالوا لو انا خرقنا فی نسیبنا خرقا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَإِن تَرَكُوْهُمْ وَمَا عَرَادُوْهَ لَكُوْ جَمِيعًا وَإِنْ أَخَدُوا عَلَىٰ عَيْدِيهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمِيعًا سیبو خانی کی یہ حدیث جو حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی مثال جو اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنے والا ہے اور اس شخص کی مثال جو ان حدود میں مبتلا ہونے والا ہے ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے کشتی کے اوپر اور نیچے والے حصوں کے بارے میں قرآن دازی کی پس ان میں سے بعض تو اس کی اوپر والے حصے میں اور بعض نچلے حصے میں بیٹھ گئے اور نچلے حصے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تو اپنی اوپر والی منزل والوں کے پاس سے گزرتے لہذا انہوں نے نچلے حصے والوں نے یہ کہا کہ اگر ہم اپنے حصے میں ایک سراخ کر لے اور پانی نیچے سے ہی حاصل کر لیں نکال لیں دریا سے اور اپنے اوپر والوں کو تکلیف نہ پہنچائیں تو کتنا اچھا ہے تو ان کو تکلیف نہیں ہوگی تو اگر انہوں اوپر والوں نے انہیں اپنے حال اور منصوبے پر چھوڑ دیا تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے اگر وہ ان کی ہاتھوں کو پکڑ لیں گے تو وہ خود بھی اور باقی سب بھی بچ جائیں گے تو یہاں اس حدیث میں جو ایک مثال دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا ہے اور یہ بہترین مثال دی ہے کہ کس طرح اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے تو اسی لیے اوپر والے اپنے اس میں عرشے پر ہیں اور نیچے جو ہیں وہ دوسرا جو نیچے کا مرتبہ ہے نیچے کا جو مقام ہے وہاں پہ ہیں اور جب پانی لینا ہوتا تو اوپر جاتے تھے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی لڑائی جھگڑا ہوتا تھا پانی گرتا کیچوڑ ہو جاتی اس لیے مسائل ہو رہے تھے تو اس سے آخر تنگ آ کر نیچے والوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم خود ہی نیچے سراخ کر لیں پانی نکالیں استعمال کر رہے تو اگر اوپر والے جو ہیں اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر یہ باقی اس طرح کر لیں گے تو کیا ہوگا سب روپ جائیں گے سب علاق ہو جائیں گے تو یہی کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالی نے یہی عمر بن معروف اور نہین منکر کو جو رکھا ہے تاکہ ہم جو معاشرے میں جو غلط لوگ ہیں ان کو روک کے پورے معاشرے کو بچا سکے یہ ہے اصل چیز تو لہذا منکرات کے ارتکاب کے نتائج جو سزائیں صرف مرتقبین کی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ وہ پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے کیونکہ خاص کے گناہوں سے عام لوگ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں اگر وہ انہیں منکرات کے ارتکاب سے منع نہیں کرتے تھے گویا اگر نہیں آنے منکر کا فریضہ سر انجام نہیں دیا جائے گا تو سارا معاشرہ جو ہے وہ عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتا ہے تو عمر بن معروف اور نہین منکر کے فریضے کی آدائیگی سے معاشرہ غضب الہی اور اس کے عذاب سے بچ جاتا ہے اور یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے معاشرے کے تمام افراد جو ہیں وہ رائی بھی ہیں لکے عبان بھی ہیں اور ان کی ذمہ داری بھی ہے تو ان سے ان کی رائیت کے بارے میں پوچھا جائے گا تو اسی لیے جیسے کہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ فلاں جو لوگ بیٹھے ہیں جو مسجدوں میں ہیں یا جو خانقاہوں میں ہیں یا عبادت میں مصروف ہیں تو ان کا تو کوئی جرم نہیں ہے وہ بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائے گئے وہ بھی اس میں سب کے سب مارے گئے یہ بھی چلے گئے ان کو کیوں اللہ جانے مار دی ہے یہ ہی اس کا جواب اس حدیث سے ملتا ہے کہ جب انہوں نے صرف اپنے حد تک رکھا اور نیکی کا حکم نہیں دیا لوگوں کو برائی سے نہیں روکا تو پھر جو عذاب آیا وہ سب کے سب کے لپیٹ میں لے گیا کسی کو نہیں چھوڑا پھر کوئی نہیں بچا تو یہی نہیں کہ صرف جو گناہگار ہیں انہی کے اوپر یہ عذاب آتا ہے پھر عذاب ان سب پر آتا ہے اور سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو یہی حدیث ہمیں اس بتاتی ہے کہ یہ عمر میں معروفا نیین الملکر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے ذریعے سے ہم صرف اپنے آپ کو ہی نہیں پورے معاشرے کو بچا سکتے ہیں پھر معاشرہ بچ گیا تو تبھی ہم سب کی نجات ہو سکتی ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور اس حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے